دنیا میں پہلے انسان کا روزے ہوئے آنا یہ بتا گیا کہ انسانیت کا تقاضہ رونا پہلے انسان کا روزے کے علم میں آنا یہ بتا گیا کہ انسانیت کا تقاضہ ایک روزے کو رکھنا یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ ہر قوم پر روزہ واجب کیا گیا یہ دوسری بات ہے کہ آیت نازل ہوتے کہنا ہے اطراب یہودان مدینہ نے آگے پیغمبر سے یہی کیا تھا کیا آپ کیا آپ کا قرآن یہ جائے ہاں کہ یا ایہا اللہزین آمن و قطبہ علیکم السیام تم پر روزہ اس طرح سے لکھے گئے ہیں یا فرق کیے گئے ہیں سما قطبہ علی اللہزین من قبلكم جیسا تم سے پہلوں پر فرق کیے گئے تو ہم سے ذکر ہوئے گا فرق نہیں ہم سے تو روزوں کا یہ نظام ہی نہیں سورہ بقرہ کی آیت اب یہ نازل ہوئی ہے اور مدینہ کے یہودیوں کا ڈیلیگیشن آ کر پیغمبر اسلام یہ آیت کے حوالے سے اطراب کر رہا اب ضمنی طور پر ایک بات میں یہ بتا دوں کہ آنے والی تقاریر کے حوالے سے کہ ماہ مبارک رمضان کی جو دوسری خصوصیت آئی ہے دعا کے اندر وہ یہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا یہی دعا یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحمنت اس میں ماہ مبارک رمضان کی تین خصوصیتیں بتائی لیں فَرَسْتَ سِيَامَهُ عَلَيَّا انزلتَ فِي الْقُرْآنِ جَعَلْتَ قِيَهِ لَيْلَيْسَ الْقَدْرِ روز آنا جن میں پانچ بار ہم کو قرآن رمضان کی یہ تین وضیلتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو جس میں سے پہلی وضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں تُو نے روزہ خرچیا وہ ہمارا اس وقتہ انوان ہے اور دوسری وضیلت یہ ہے کہ انزلتَ فِي الْقُرْآنِ کے اس مہینے میں تُو نے قرآن کو نازل کیا کہ ایک بار دو بار تین بار نہیں روز آنا پانچ مرتبہ آپ اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کریں گے کسی بھی ماہ مبارک رمضان کے دروس میں قرآن کی تفصیل سے یہ ایک حصہ ہوگا ہر تفصیل قرآن کے حوالے سے اس سے چودہ سوروں کی تفصیل تو ہو نہیں سکتی جس رحمترین ہوئے کا انتخاب اس مہینے کی کچھ تکاریر کے لیے کیا گیا وہ سورہ میں نے کہا کہ اہمترین سورہ ہے اس اعتبار سے یہ پورے قرآن میں فقط ایک ہی سورہ ایسا ہے جس کو میں آنے والی چند تکاریر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ پورے قرآن کا وہ واحد سورہ ہے سورہ صاحب یہ ایسے مسئلے کا حل بھی قرآن ہزائیت کی کتاب بھی ہے لیکن ہمارے بہت سارے دیری لائف کے پروبلمز کا سلوشن بھی قرآن کے اندر بطور دعا ہے دعا کی شدل میں تو میں اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے لوگ آکے کہتے ہیں قرآن کی سورہ آیت کسی دروزی کی پریشانی ہے قرآن کی آیتیں کسی کی بیماریاں ہے صحت کا مسئلہ ہے قرآن کی آیت دیری کی شادی نہیں ہوتی ہے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی سورہ بشمنوں کا بہت زیادہ خلبہ ہے ظالموں کا زور ہے سہر و ساہری اور جادو وغیرہ ہے فالِ بد ہے جن ہیں یہ سب قرآن کی آیتوں سے بھی اس کا علاج ہے حاضر سے قرآن اس کے لئے نازل نہیں ہوا وہ اصل میں تو ہماری روحانی بیماریوں کے علاج کے لئے ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ جونس کی برکتے قرآن ہم کو عطا کر رہا ہے لیکن یہ کتنے ہمارے مسئلے اور پرابلم ان کی حوالے سے قرآن میں ایک نہیں کئی آیت ہیں یعنی اگر کسی نے کہا مانانا بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہے تو ایک آیت یہ بھی ہے ایک آیت یہ بھی ہے ایک سورہ یہ بھی ہے ایک سورہ وہ بھی بیمار ہو سرحت حاصل نہیں ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ قرآن میں خالی کوئی ایک آیت صحیح مختلف آیتیں ہیں کبھی یہ فیسرہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کون سی آیت بتائی جائے دعاؤں میں نہیں پورا دوز ہو سکتا ہے دعاؤں کی طرح سے یہ فیسرہ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک مسئلہ ایسا اور غالباً صرف ایک ہی مسئلہ ایسا جس کے لیے پورا قرآن میں صرف ایک ایلائی ایک آیت اور وہ مسئلہ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ اور وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے دجال شیطان کو بچنے کے لیے میں قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں کہ اگر آدمی اپنے آپ کو یا اپنے گھر کو شیطان سے محفوظ رکھنا چاہے لیکن اگر تو یہ آدمی یہ چاہے کہ دور آخر کے سب سے بڑے مسئلے یعنی دجال سے اپنے آپ کو بچائے وہ ہماری ساری محنتوں میں پانی پھیرنے والا دجال ایسے ایک نہیں زندگی کہ جتنے آپ نے رمضان برکتوں کے ساتھ پانی ہے آخر میں اگر دجال کے ہاتھ نفس گئے تو یہ ساری محنتیں زائے لیکن پورے قرآن میں صورت صاحب کو صورہ ہے جس کا فائدہ امام معصوم نے یہ بکایا تو اس کی تلاوت کرنے والا دور آخر کے سب سے بڑے فتنے دجال سے محفوظ رہے گا اور دجال جب ذہن میں آئے گا تو ساتھ نے زمانے کے امام کا نام آتا ہے ابھی ابھی جو دعا اعتصدہ آپ نے پڑھی اور آج میں دوروں ماہیں مبارک میں جو دعا اعتصدہ آپ پڑھ رہے ہیں دعا اعتصدہ آپ پڑھ رہے ہیں دعا اعتصدہ صرف اور صرف زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے اور زمانے کے امام کے حوالے سے اپنی تیاریاں یہ دعا اعتصدہ کا پیغام آغاز اس کا جو انہیں تروندگار کی حمد و سنہ سے یا انہیں اس نے کہا جا محکومین میں دروب و سلام ہے لیکن پیغام اس پر صرف زمانے کا امام تو دعا اعتصدہ کا پیغام زمانے کا امام اور پورے قرآن کا پیغام کس طرح سے دجال سے اپنے آپ کو بچا کر امام کے ساتھ ہی بن سکتے ہو تو انشاءاللہ پورا مہینہ تو نہیں لیکن آج زد کا پاری جو تفریر قرآن پہ ہوں گے اس میں سورہ قحف اسی حوالے سے موضوع بنے گا لیکن آج یہ اتنی چی بات کیوں آگے تو اس لیے آگے کہ سورہ قحف بھی قرآن کریم کے ان چند سوروں میں سے ایک یہ یہودیوں کے کسی اعتراض یا سوال کے وجہ سے نازل ہوا تو سئی قرآن کی آیتیں ایسی قرآن کے سئی سورے ایسے کہ ادھر وہ سورہ نازل ہو ادھر یہودیوں کے اعتراض ہو ادھر پر وردگار نے اس کا جواب دیا تو اس نے خاص طور پر سورہ یوسف خاص طور پر سورہ صاحب اور خاص طور پر سورہ بنیسرائی کی کچھ آیتیں کیونکہ اللہ جب سورہ صاحب سے بیان شروع ہوگا تو وہاں پہ یہ بتاؤں گا کہ ان کا اصل اعتراض چیہا تھا تو پھر یہ سورہ نازل کیوں ہوا دعا ستا تاثر پیغام زمانے کے امام کی تیاری اور ماہ مبارک کی اہم ترین عبادتوں میں کفصیر قرآن یہ کنوں جمع ہو جائیں گے سورہ کعب کے حوالے سے تو وہ بھی یہودیوں کے سوال کا جواب تھا سورہ یوسف کی یہودیوں کے سوال کا جواب تھا اور جب یہ سورہ بخرا کی آیت نازل ہوئی سب بھی یہودی دوڑے دوڑے چلےیا اور کہا کہ آپ کا قرآن غلط دے رہا ہمارے یہاں تو ایسا کوئی رضے کا حکم نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں یہی وہ یہودی ہیں جن کے لئے قرآن شریم ہر جمعہ کو آپ کو یاد دلاتا ہے مَثَلُ اللَّذِينَهُمْ لِلْطَورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا سَمَثَلِ الْحِمَارِ جنہیں تورات دی گئی لیکن انہوں نے تورات سے حق حدانہ کیا ان کی مثال جنہیں ایسی ہے جس میں کتابیں لادی گئی ہیں یہ قرآن کا اس کا ہے یہ دے لوگ قرآن کریم میں بڑے عجیب آئیں ایک بلعامِ باؤر جس کے حوالے سے قرآن نے کہا مَثَلُهُكَ مَثَلِ الْقَلْبُ اسی مثال کچھ سے جیسی ہے یہ قرآن کلامِ پر بردگار لیکن یہ دو ایسے برو ہیں جن کے حوالے سے قرآن کا استعائل اور انداب اتنا جلال والا ہو جاتا ایک بلعامِ باؤر کے لئے کہا مَثَلُهُكَ مَثَلِ الْحِمَارِ کل اس کی مثال کچھ سے جیسی ہے اور ایک وہ یہودی ہر یہودی نہیں وہ یہودی جنہیں سورا تو دی گئی ہے اور انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا مَثَلِ الْحِمَارِ جَحْمِلُهُكَ مَثَلِ الْحِمَارِ وہ جبھے کی مانند ہیں لیکن یہی جبھے کی مانند یہودی کتاب اپنے پاس ہے سورا تو اپنے پاس ہے اس میں پورا مسئلہ رکھا ہوا اور آگر پیغمبر سے اطراف کرتے ہیں کہ یہ وہ آپ کے قرآن نے کہا کہ ہر امت سے روضہ واجب کیا گئے یہ خلط ضرورت کیا ہے اللہ کو ہر امت سے روضہ واجب کرنے کی تب پیغمبر نے ایک وہ جواب دیا کہ روضوں سے کچھ فائدے بھی بتاتا اور اس کے اندر ایک اور بہت اہم ترین پیغام ہے لیکن بہت مختصر سے روایت مختصر سے آج میرا ماروزہ روایت یہ کہ پیغمبر نے کہا اللہ ہر امت پر اس لیے روضہ فرض کیا کہ آدم نے جو دانہ ایک گندل کھا لیا تھا وہ ان کے پیٹ میں چیز دن رہا تھا لوجیوں کا اثر اتنا عزیز بات پر تھا کہ جس طرح کے روضے آپ کے ہیں جس طرح کے روضے آپ سے یہاں کہ ایک مہینہ روضہ رکھو تھی زند ہوگا رکھو یہ کوئی ہمارے وقت تصور نہیں ہے اور کشا ضرورت تو کہاں اس کی ضرورت یہ کہ حکمِ خدا کی مخالفت کرتے ہوئے گناہگار کو نہیں ہے کوئی نبی سر کی اولہ حکمِ خدا کی مخالفت کرتے ہوئے جو دانہ ایک گندوں آدم نے اسعمال کیا وہ تیر دن تک آدم کے پیٹ میں رہا ہے تیر دن کے بعد اس دانہ ایک گندوں کے سارے اثارات ختم ہوئے ہیں اس لیے جب اس دنیا میں آدم آئے تو آدم پہ یہ فرق کیا گیا کہ پہلے تیر دن مکمل حقوں کے عالم میں گذارو جو وہ سارے سر کی اولہ کے یا جناہ کے سارے اثارات ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اس دنیا کی غزہ استعمال کرنا ہے اور اپنی زندگی کو شنو کرنا البتہ پیغمبر کی حدیث میں یہ لنزے البتہ البتہ انسانوں کی کمدوری کو دیکھتے ہوئے خدا نے اولاد آدم پر رات کے روزے کو ساخت کر دیا اور وہ بھی کس طریقے سے ساخت کیا یہ کل کے مجلس میں آرکھ سن چکے ہیں میں نے تو رات کے بھی روزہ تھا میں نے تو مطلب ہے خود رسول اللہ کی شریعت کے سدائی زمانے لیکن اولاد آدم کی کمدوری کو محسوس کر کے اس کل آئی تھی کمدوری کے خیز پر ہوش ہو کے گئے پرے رات کے روزے کو ساخت کر دیا ہے لیکن یہ لیکن بھی بہت ہمیں لیکن روزہ دن کو رکھنا ہے رات کے روزہ ہماری کمدوری کی وجہ سے اللہ نے مانکیا لیکن رات کو بھی سواب اتنا ہی ملے گا جنہاں دن کے وقت کا سواب روزہ ہمارا چوبیس گھنٹے کاؤںٹ ہو رہا سواب ہم کو چوبیس گھنٹے مل رہا صرف یہ ہے کہ رات سے ان تمام کی جو سے بچنا ماجد نہیں رہا اور پھر پیغمبر نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ یہ روزہ تمہیں ساتھ اور فائدے لاکے دیتا اب وہ حضی صاحب کی بہت سنیگری کہ جس وقت انسان یہ روزہ رکھتا اس کے بدن سے وہ سارا حرام پگھل پگھل کے جھل جاتا یہ سال کے جارہ مہینے اس کے بدن میں داخل ہو چکا جب یہ روزہ آدمی رکھتا تو رحمت خدا اتنا بارش کی طرح سے نازل ہونے رکھتی جب وہ روزہ آدمی رکھتا تو اس کے گناہ اس طریقے سے جھڑنے لکھتے ہیں جیسے آنٹھیوں میں درد کے پچھے ٹوٹوٹ کے گھرا کرتے ہیں جب یہ رحمت روزہ رکھتا تو اللہ سے انتہائی قریب ہو جاتا قرمت خدا سب سے زیادہ اللہ سے قرمت کے غیر معصوم کو اس وقت ہوتی جب وہ روزہ کے علم میں اسی لئے روزہ دار جو دعا کرتا فورم قبول اس طرح کے وقت کی دعا میں نے کل خاص اس کی تاکیسی جتنا آپ قریب ہوں گے کسی آدمی سے اتنا جلدی سے اپنی بات پہنچا سکیں گے اتنا آسانی سے اپنی بات پہنچا سکیں گے ایک یہاں سے شیخ لکھتے مقابلہ پڑتا جسری دور ایک آتی اور ایک یہ کہ آپ ہینڈ شیکنگ ڈسنس سے کھڑے ہوئے ہیں روزہ کے علم میں خدا حسن حدیث ہوئے ہیں کہ روزہ کے علم میں خدا انتہائی قریب آجاتا اپنے بندوں کے اتنا کم باطلا ہو جاتا کہ غیر معصوم کے لئے اس سے زیادہ اللہ سے قربت منطل نہیں یہ چار خائدے تو ہو رہے ہیں اس صبح رحمت خدا کا نازل ہونا گناہوں کا ٹھٹو ٹوٹ کے بزن سے گرنا جسم سے حرام کا پھگر پھگر کے نکل جانا اور خدا سے قربت اور پھر اس روزے کی برسط سے قبر کی مشکلات انسان کے لئے آسان ہو جاتی ہیں لیکن قبر ابھی بیان کرنا مناسب نہیں ہے تو ارلی ہے درہ کچھ دن گزر جائے رمضان کے ستی چیز کہ یہ روزہ وہ کہ اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان خیامت کی بھوکر پیان سے محفوظ لیتا یہ جملہ یاد رکھئے گا کہ جہاد کی ساکھین ساکھ بڑا حصہ اس کے پر ہونے والا اور ساتھ یہ تیزی ہے کہ یہ روزہ ہے جو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کے لئے پروانہ تمہیں عطا کرتا ادھر روزہ رکھتا گویا ایک طرح کیلی دیا گیا کہ یہ آدمی جہنم سے آزاد ہر ایسار کے وقت کتنے لوگ جہنم سے آزاد ہیں اور ساتھ ساتھ وہ آدمی جہنم ہو جاتے ہیں جنت کے جسوات آپ روزہ رکھتے ہیں اسی کو پروانہ لکھتے دے دیا گیا کہ جنت کا حق دار اب یہ جو روایت اس کے اندر بہت مختصر کے روایت اور اپنے اسٹائل سے نعوذہ بلہ میں توہین کی نیا سے نہیں کہہ رہو لیکن اپنے اسٹائل سے یہ ایسی روایت تک رہی ہے جو ہم ساتھ بہت ساری چیزوں میں سر لیتے ہیں تمہیں خلا نماز پڑھو یہ سارے فائزیں ملیں گی اور ہم ساتھ بہت سارے فائزیں ملیں گے لیکن اس میں بہت ہی اہم پیغام بھی چھپے ہوئے جنہے چھوڑا سا پیغام پیغام بہت بڑا پورا شہف کی تقریر کے حصہ دوہم میں اس کی تفصیل آئی دی اس لیے یہ سب آپ اس کو مختصر بتا رہا ایک چھوڑا سا پیغام اس میں یہ دی غلطی آدم نے کی بانہ ای گندم آدم کے میٹ میں گیا تو ہمارے وراد کے میٹ میں وہ والا دانہِ گندم نہیں گیا دانہِ گندم تو بہرحال میں مشہور محاورے کے مطابق شہرہ ہوں تو تفسیر نہیں ہو رہی ہے کہ حضرت آدم نے اصل میں کون سا پھل کھایا تھا وہ پھل کھا بھی نہیں کہ لیکن جو بھی سر کی حضرت دانہِ گندم آدم کے پیٹ میں گیا آدم تیسے موضہ رکھتے تو سمجھ میں آتا انہیں اسلام کا بہت ہی حل پہ گا تو والدین کی غلطیاں بعض وقت وہ حرام والی نہ ہو خاری مخروع والی لیکن اس کی اثرات اس طرح سے نکلوں میں جاری رہتے ہیں کہ آدم کا دانہِ گندم خیامت کا پیدا ہونے والے انسان کو بہرحال سم سے کم اس کی یہ سزا کہیے کہ اس کا یہ نتیجہ کہیے برداد کرنا پڑا کہ ہر ماہِ مبارک میں اسے اپنے پیٹ کو تیسے دن تک ہر کسن کے کھانے اور تینے سے بچانا باپ یہ جس تربیتی اولاد کے دوسرا پہدود کہ باپ اور ماہ اپنے ذمہ داری میں محفوظ کریں تو جب وہ بھاردین قرار پاتے ہیں تو اب ان کے گناہ خالی ان تک محفوظ نہیں رہتے ہیں اس کے اثرات ان کی اولاد میں جائیں گے اولاد کی اولاد میں جائیں گے تو بہت سے گناہ اپنے لیے نہ صحیح لیکن اپنی اولاد کے لیے سر کریں یہ تربیتی اولاد کا وہ پیغام ہے جو مختصر کرتے حدیث رسول میں آتا ہے جو نیک ہے وہ ماں کے پیت سے نیک بننا شروع ہوتا ہے جو ظالم اور شقی ہے وہ ماں کے پیت سے ظالم اور شقی بننے لگتا ہے تو یہ عام پیغام سارا سالا سنتے رہتے ہیں لیکن ماہ مبارک رمضان کا تو فاؤنڈیشن اسٹونی پیغام کہ آدم نے دانہ جنگل کھایا کوئی حرام نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کیا حکمت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا لیکن اس کے نتائج اور اولاد کے آدم میں خیامت تک کے لیے جاری ہو گئے اب ہر آدمی کو اپنی اپنے گھر کی حد سے جس گھر کا وہ آدم ہے جس خاندان کا وہ آدم ہے جس فیملی کا وہ سربراہ ہے اپنی یہ ظلمیلائیاں دیکھنا ہے اور انشاءاللہ سورہ کاف کا جو دوسرا حصہ ہوگا پھر اسے ہیں سورہ کاف کے دوسرے اسے میں اس کی تفصیر آئے گی ایک تو یہ بہت اہم بات دوسری اس آیت میں میں چھتی تیز بات آئی گئی کہ اس دنیا میں جو تم اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہ رہے تو اس کے راتیجے میں کم سے کم تمہارا فائدہ آئیے یہ only benefit نہیں ہے لیکن کم سے کم minimum benefit یہ کہ خیامت کے دن تم وہاں کی بھوک اور پیاسے میں خود رہوں گے وہاں معمولی بھوک اور پیاس آئیں پوری شریعت کی بنیاد شریعت کی بنیاد یہ والا اصول کہ جو sacrifice تمہیں دنیا میں اللہ کے لیے دوگے ویسا ہی اس کا ریوال تمہیں آخرت میں ملنے والا اور آخرت تمہیں اس لیے کہا کہ وہ ہمارا مین گول ہے ورنہ دنیا میں اس کا ریوال ملتا جیسا ایک سوال بہت زیادہ کیا جائے گا کہ آج کی چسنی سمٹیٹیف دنیا کے اندر اس طرح سے دنیا ہم تو اپنی جانے چھینک رہیں تو سمید اوار اپنے کے دن میں خیال آتا کہ آخر میں سو اپنے ہاں کو اتنے سارے جو لذیب اور مزیدار کسیم کی چیزیں کیونکہ اتظار سے جتنی جناباری چیزیں وہی ساری مزیدار اور لذیب چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ مجھے اب تک یہاں ایک کراکی کے ڈاؤ میڈیکل کالکس کا ایک جلسہ تھا اور اس کے اندر کسی سٹودنٹ میں جو میری سپریر سے اس سے پہلے جس طرح کھڑے ہوکہ انٹرڈکشن کراتے ہیں تو یہی کہا کہ ہم نے اور مولانا میں ایک چیز کو امن ہر وردو پر بہت ہی مشہور مگا نگار مستاق حمد مصروقی کا جملہ کہ دنیا میں جتنی بھی مزیدار کسیزیں آدھی دفتروں نے حرام کرتی ہیں اور آدھی مولیوں نے حرام کرتی ہیں تو اب مثال آئیے تو حرام کے لیے دیکھیں تو جتنی مولیدار کسیزیں ہم کو وہی پہ ملتی ہیں اور حلال کی اور راجبات کے لیے دیکھنے جتنی بوری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم کو وہاں پہ ملا کرتی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ساکیس کھوم اپنے آپ کو اتنی حرام چیزوں سے بچائیں جنمے سے ہر ایک میں مزا ہر ایک میں مطفر شراب سے بات شروع کیجئے اور ڈرگ کے اوپر جائیے اور خاک پوٹ چین کے اوپر جائیے اور گانے پہ جائیے اور ڈسکو پہ جائیے اور دیپردگی پہ جائیے اور پھر جہننگ پہ جائیے اور نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ جائیے اور یہ سلسلہ چلتا جائے گی یہ ساری کی ساری چیز اچھا اب اس کے پیلنگ تو رمضان ہے لیکن وہ ابھی پیلنگ کی بات نہیں آ رہی ابھی بات خلاصلی کی آ رہی ابھی بات ریزننگ کی آ رہی سے آخر سو آدمی یہ ساری چیزوں سے اور پھر اگر انڈیا یا پاکستان یا ایران یا غلو کا ماحول تو وہاں تو خیر چلیں پھر بھی باہر کا ایک ایسا پریشر ہے کہ کچھ گناہ آدمی کو دھوڑ دینا کرسے یہاں کے ایک سری ماحول کے اندھے یہاں بیٹھے ہیں جب کسی پسیم کو کوئی پریشر آپ کے اوپر نہیں مجھا لے کسی کی کہ آپ پہ کوئی پریشر آ لے سوالی جائن کی اتنی امت ہو سکتی ہے شوہر کی اتنی امت ہو سکتی ہے لیکن کسی آدم کی اتنی امت ہو سکتی ہے ثلاؤ چیزوں کو اپنے آپ کو گناہ ہوسے روکے اب اس سے ریزن تو بہت سارے ہیں لیکن ماہ مبارک رمضان کا یہ جو چھتا فائدہ حدیث ایک جابر میں آیا یہ عزیز جابر نے پیغمبر سکوٹ کی تھوڑی اس کو ایک پہلوں کو لازے کرنے والا کہ جو تم اللہ کے لیے یہاں پہ بوجھے تو بہت ہی مشہور روایت بھی ہے اور کراچی کی دیواروں پر ایک سیاسی جماعت کے شیر بھی کبھی لکھا ہوتا کہ آدمی تو ہم تمہارے جو تم کروگے وہ ہم کریں گے وفا کروگے تو وفا کریں گے جفا کروگے تو جفا کریں گے کراچی کی دیواروں میں بہت عرصے تکی ہے شیر لکھا نظر آتا دی اسے تم کروگے وہ ہم کروگے جفا کروگے جفا کریں گے وفا کروگے وفا کریں گے یہ اصل میں ایک حدیث رسول کا ترجمہ حدیث رسول یہ تو پرور بگار ہر بندے کے ساتھ میدان خیامت میں ایک طریقے سے سنوک نہیں کرے گا وہاں کوئی حکومیٹک مشین نہیں لگیے کہ ہر اگنے تو ایک طریقے سب بھی ایک کیا جائے گا میدان خیامت کے حساب و کتاب کے لیے حدیث آئی تو جیسا کوئی مومن اس دنیا میں تھا ویسا آخرت کے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اگر یہاں کے تو جیسا مومن یہ بہت ہی مہربان ہے رحم دل ہے لوگوں کی غلطیاں مان کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہر آدمی کوئی بھی آدمی گناہ رہا ہے معصوم تو اینے اس سے غلطی ہو جاتی ہے نظر انداز کرتا ہے کسی کے عید اس کی آنکھوں کے سامنے آئیں کل کی مجلد کا آخری آخری تکھڑا رمضان غلط، روضہ جن کا سونا اس ساری کیوں کو ملائی کہ ہم اگر کو یاد نہیں لوگوں کے عید کے سامنے آئے تو بھول جاتا ہے لذر انداز کرتا ہے لیکھ سا ہی نہیں مجلد حیامت پہ جنلی آئے گا تو خدا حرشتوں سے جائے گا اس کا معاملہ بھی ایسے ہی کرو اس کے نام عامل کو زیادہ پھورا نہیں شیکی نہ کرو مجلد حالت حالت کے دیکھو اور اس کے بعد اس کو کلیئر کرو اور جانے دو اور اگر کوئی اس دنیا میں ایسا تو جس کی ہاں کے اندر ایک مائٹروسکوپ لگا ہوا ہے چھوٹی سے چھوٹی بھی مومن کے غلطی فوراں پکن کے ہر طرف پھیلانا شروع کر دیتا اس سے بڑے بڑے لیٹیاں اور عامل یاد نہیں آتے ہر ایک کی چھوٹی لوگی خدایت ملتا جب یہ خیامت کی دنائزہ خدا کرو اوہو پھر تو پھیل جاؤ جس ہنگار سے یہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ بھی ایسا کرتا تھا اس کے نام آئے ہمارے کی تو ایک ایک لائن ایک ایک ورڈ ایک ایک لئے جزدہ دار دیکھو جرد ہی جس کی غلطی نظر ہے اس کو وہی بھروسکو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے تو اب روایت سے یہ آیا جیسا تم اس دنیا میں بنو گے ویسا قیامت میں اللہ سمائرہ بھی یہ بن کے دیکھائے گا یہاں لوگوں کو مان کرو وہاں تمہیں مان کیا جائے گا یہاں لوگوں کی ہنگیاں پکڑو وہاں تمہاری چھوٹی سیگو کی خطا پکڑی جائے گی جنہوں پھر یہ محمد و عالمان اور یہ کی دعا افتتاں کا پہلا جملہ ہے دعا افتتاں کا پہلا جملہ یہی ہے جو چیز دنہ سننے جا رہے ہیں اے خدا مجھے معلوم ہے اے خدا جو رحمت کی جگہ ہے نہ تُس سے بڑا رحمت والا کوئی نہیں ہے اور اشد المعاقبین اور سب سے سخت اقام دینے والا معاقب اقام دینے والا سبا دینے والا جو سبا دینے کی جگہ ہوتی ہے خدا کے پاس جلال اور جمع دولوں جمع ہیں اور دعا افتتاں یہی سے شروع ہو رہی ہے کہ رحمت کی جگہ پہ اس سے بڑا رحم و غاہمین کوئی نہیں ہے اور عذاب اور سکر اور سزا دینے کی جگہ پہ اس سے زیادہ سخت سزا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے مگر دعا افتتاں آگئے آگئے گی تو زنی بات آگئے گی لیکن زنی بات کیا دعا افتتاں اخر بات تو ہے وہ یہ کہ جیسا اس دنیا میں منو گے ویسا وہاں دے گا راگی نے جا کے امام سے بلکل سمتل کرے گے کہ یہ تو چلی ہے یہ تو زرافی خود ہو گئی لیکن بہت ہی سب پر مولا آخر اللہ نے ہم مردوں پر سونا و رشا پہنے کی آرام کر دیا اب اس کی روزنگ بھی ہے اس کی فلسوی بھی ہے اس کو بہت دیتیل میں آپ جا کے دیکھیں ساعت کی دنیا کے کچھے والے پرابلم ہیں جو ان دو چیزوں کی وجہ سے لہت ہوگا آپ کو چھ سال پہلے میں امام زمانہ کا بہت نامہ اسی نمبر پہ بڑا تھا اور وہاں پہ ان دو چیزوں کی تفصیل آئی تھی لئے امام کی بہت میں شامل لیکن وہ ایک لمبہ جواب امام نے ایک بہت ہی مختصر جواب دے دیا جو جواب اب خالی ریشم اور سونے کے لئے نہیں ہر حرام کے لئے امام نے کہا اللہ نے یہ ریشم اور سونے اس لئے تم پہ حرام کیا تاکہ جنت کے ریشم اور سونے کو تمہارے لئے حلال کیا جا سکے جہاں پہ اس چیز سے اپنے ہر کو بچاؤں تو وہاں پہ یہ چیز سے ملنے والی آئے اور پھر وہ تو حلال حجیثوں میں کہ ستر گناہ ہو کے ملنے والی کے ستر ہزار تو ایک مختصر سے سوال کا اتنا مختصر جواب ہے کہ آخر ہم پھینے نہ جیسے آزاد ماحول وہ اپنے ہر کو اتنی مابندیوں میں رکھیں جو ایک ریششن کیا ضرورت ہے ہم کو ضرورت یہ کہ جو یہاں اللہ کے نام میں سیکریفائز کرو گے وہاں ملے گا اس سے بڑھ کے ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ملے گا اور اب آئیے یہاں پہ تین سال پہلے کی میری دے گھنٹے کی مجلس کا ایک سکڑا آپ کے سامنے پیش کرو اور اب بہت ہی مختصر طریقے سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے اسے مجلس سن لیا ہے ہم آشاءاللہ آپ کا حافظہ تو بڑا طاقتور ہے ایک چیز آپ کو یاد ہوگی بہت مختصر آئیما معصومین میں سے ایک امام معصوم کا لقب امام معصوم کا لٹھائی کے لئے وہ حضرت عباد کو ملا ہے باب الحوائی حضرت عباد کے ایک لقب ہے باب الحوائی باب المراد یعنی یہ وہ دروازہ ہے جہاں ہر آجنی کی ہر آجیں پوری ہوتی اور اسی ایک پھر تفیل آتی تو غیر معصوم کو یہ لقب جو ایک امام معصوم کا لقب جو مولا کا لقب باب مدینہ اگر کسی غیر معصوم کو دیا جائے تو کتنا عظیم غیر معصوم ہو ساتھ میں امام کا لقب حضر نے امام کو مل رہا اور اس کی بہت سارے اور بھی روزن رمضان کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف ایک بات اس لوگی میں نے بڑی دیاج بھی ریپیٹ کرتا اور وہ یہ سلوہ وردیلار کو وہی حصور جب تم ہمارے یہ قربانی لوگ ہیں وہی چیزم تم کو عطا کریں گی اور کئی ہزار کئی لاکھ کئی ملین گناہ بہا تھا حضرت عباس کا میدان شربلہ کا جہادی یہی تھا ان کو تلوار چلانے کی اجازت تو ملی ہی نہیں انہیں کوپا فتا کرنے کا ازن تو ملا ہی نہیں انہیں اکنے زیاد اور جذیب کی گردن کاتلے کی امام کی طرف سے اجازت تھی ہی نہیں جسرم ان کے لئے بچوں کو کھیلتے ان کا سب سے بڑا جہادی یہ تھا کہ تلوار چلانے والا اور تلوار چلانے کی سمنہ رکھنے والا کل کی مجلس میں اکلاس آئے تھا نا سرسری سر خیال بھی مومن کے دل میں آیا لیکن اگر رمضان کا مہینہ آئے تو اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا اہم بنا کہ اللہ نے حلال محمد کو حرام حرام محمد کو حلال کر دی کنا واقعہ میں کل سنا چکا تو اب ایک سرسری سا خیال اگر دل میں آئے تو اللہ اس کو اتنا بڑا بنا دیتا حضرت عباس کی تو دنیا میں آنے سے لے کہ چوتیس سال کی عمر تک ہر وقت ایک ہی سمنہ اور ایک ہی دوار تو وہ وقت جلد اور جلد آئے جس کے لئے میرے بابا نے اللہ کو مجھے مانگا اور جس کے لئے میری امان نے مجھے پروان جبھایا اور جب ایرام عباس کو ہر وقت ملتا رہا مجھے پروانے سے لے کے نوجوانی تک نوجوانی سے لے کے جوانی تک مدینے سے لے کے کوپے تک کوپے سے لے کے کربلا تک کسی ماہ مبارشے رمضان کی کسی کو آغلی سنیں مصائب میں یعنی ہر بیٹے کا ہاتھ حسن کی ہاتھ کے دے رہے ہیں عباس کا ہاتھ حسن کی ہاتھ کے دے حضر محمد بنین غبرا کی فوال کرتی ہے مولا میرے عباس کی غلطی کیا تو مولا جب آپ دیتے ہیں غلطی نہیں یہ عباس صرف حسین کے لئے مانگا گیا اور یہ صرف حسین کی مصاب کرے گا حسین کو دیا جا رہا ہے میں اس کو بہت مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اور وہاں سے لے کے کربلا تک کہ جب عباس اپنے بابا کے صحابیوں کو حضر بن مظاہر اور دوحیر اپین کو یہ گھٹوگو سن کرتے میں سن رہے ہیں کہ دونے دوچھے سے کہہ رہے ہیں جب مادر عباس مولا کے دھر میں آئی تھی اور مولا نے دعوتِ ولیمہ کی اور خوشیر کے عالم میں میرا مولا اس دعوت میں بار بار کیا کہہ رہا ہو ابھی تو عباس کی ولادت سے ایک سال پہلے کی بات لیکن ان کو تے یاد ہے نا جو علی کے صحابی ہیں اور اس دعوتِ ولیمہ نے شریف دونوں مجھے ان کے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بھا یہ تو گھولنے کی بات اب اس کا یاد ہے کہ مولا یہی ضمنہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ شادی تو صرف میں نے اپنے حسین کو وہ ایک جانسار اور فادار عطا کرنے کے لئے تھی اس میں مجھے وہ بیتا ملنے والا جو میرے حسین کے شام کربلا میں آنے والا اور عباس سمجھے حضر شجعانی یا عباس چکا مجھے جوش جلاتے ایک بار آقا سے اجازت دے کے آئیے کل شام سے پہلے دارون ہمارا پہ حسین کا عالم رہا رہا ہوگا غرض یہ ہے کہ مدینہ میں ام الملین کی زمانی عباس نے سنا خوبے میں اپنے بابا کی شہادت کے موقع پہ عباس نے سنا جو جواہوں سے سنا اور یہ سنا پنا ہے دنیا والوں کو بتانے کے لئے کہہ رہا ہو ورنہ عباس نے یہ پہرام بھلایا جب تھا عباس کو اچھی طرح معلوم ہے لیکن کیا ہو ہوا یہ کہ جس کی سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ میں حسین کی مصورت میں تلوار جلاؤ روزے دار کی سرپری دعا اللہ کو اتنا پسند آتی اور عباس کو بویا کربلا میں تین دن کا روزے رات اور وہ اتنی بڑی پمنہ لے کے بیٹھا اور اس نے خدا آ گیا کہ نہیں حکم خدا آ گیا عباس تم دروار نہیں چلا ہوگی تو امام کہتا ہے وہ خدا کہہ رہا امام کی زبانی لیکن حکم خدا آ گیا ابباس دروار نہیں چلا ہوگی عباس نے اپنے دل کی حاجت کو کچل دیا عباس نے اپنی دعا کو قربان کر دیا عباس نے کہا اگر حکم خدا ہے تو منہ اپنی دعا ہی نہیں چاہیے اور خدا کو یہی عمل تو اتنا پسند آتا ہے کہ اے عباس تم نے میری خاطر اپنی ایک حاجت کو قربان کیا خیامت تک جتنے لوگ اپنی حاجتیں تیرے نام میں لے کر آئیں گے ان کی حاجت تو میں پورا کروں گا تونے میرے لئے قربانی بھی ہے اب پرور جگہاں تجھے اس کے بدلے میں حاجر دے رہا ہے مذہب جس کی وجہ سے وہ باب الحوائد کہہ رہا ہے مذہب یہ اصول خالی حضورت عباد کے لئے نہیں ہے ان کے لئے تو یہ سب سے بڑا اصول بنا ہر مومن کے لئے اپنی جزا پر کہ تمہارے دل میں کوئی خواہش مہدہ ہو کیا بھلا عمل کرتا اور صرف اللہ کی خاتر تم نے اسے قربان کیا صرف صرف اللہ کی خاتر کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی حد پھرنے والا نہیں اس کی بہت ہی چھوٹی مثال روزہ کل کی مجلس کی بہت ہی باتیں آج رفت دے رہی روزہ دار کی پہلی دعا خدا کیوں کو مل کرتا اس لئے کہ اس نے سارا دن اللہ کے نام میں ایسی قربانی دی کوئی دیکھنے والے ہی نہیں ہیں آپ کیا ہے تو جتنا پانی تینے فن دیکھا آپ کیا ہے تو روزہ توڑنے والے جتنے عمل کرنے کون دیکھا مگر وہ اندھیرے میں وہ تنہائی میں بھی صرف اللہ کیلئے قربانی دے رہے ہیں نا بس آپ بھی ناؤز و بندہ حضرت ابباد کی توہی نہیں دا رہا آپ بھی جب کونے روجے میں یہ قربانیاں دیتے ہیں کہ ارسال کے بعد کم ات کم اپنی حضر معمول آبائی بن جاتے ہیں اپنے لئے جو حاجت مانگیں گے ایک حاجت آپ اب بات نہیں لیکن اس لوگ کی پہلی حاجت اللہ حمول کر رہا جو حضر معمول کر رہا جو قربانی اللہ کے لئے دھوم گے اب اگر کوئی مومن آتر کہا ہے کہ مولانا شینیڈا کہ اس محضر میں میں ہجاب کیوں کروں اور اگر کوئی نوجوان آتر کہا ہے کہ میں داڑی سو رکھوں اور اگر کوئی شادی کرنے والا لڑتا آتر کہا ہے کہ میں سوڑے کی انگوز سوڑا پہلوں اور اگر کوئی شخص آتر کہا ہے کہ میں اپنے مان میں سے تو میں اس کیوں نکالا اور اگر کوئی نوجوان کہے کہ میں ڈسکو یا ڈانس پارٹی میں اس کیوں نہ جاؤں تو ایک اصول تو باہر حمضان روزے کے علاوہ یہ دے رہا جو جو یہاں قربان کرو گے اس دنیا میں بھی اللہ تمہیں اس کا ایسا حضر دے گا اور آنے والی دنیا اور آقلت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سب تم کو ملنے والا ہے چونہ سے روزے کی عزیز جو پہرمبر نے بتایا اس کی چھتی تھی کہ یہاں جو جو قربانی تم روزے میں اللہ کے لئے دے رہے ہو یہ وہاں پہ جا کے بھلے گی اس کے بعد اب ایک بات اور سنیں یہ تو قرآن کی آیت یہ بارے میں یہودیوں کا اعتراض تھا لیکن خور قرآن کی آیت میں روزے کے حوالے سے بہت اہم احرام آیا ہے یہاں کا قائد پہنچی تھی یہودی آگے اب اس کے بعد آیت آجو بڑی روزے اس لئے واجب کیے گا کہ یہ تمہیں تقویٰ دیا جائے یہ بھی گوئی ہے ایک سوال کا جواب ماہ مبارک رمضان یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ تقویٰ لینے والا مہینہ ہے لیکن یہ تو سرسری طور پر آپ نے بہت سنا ہے حقل میں ہی سمجھی ایک سوال سوال کیا ہے کہ جب کوئی آپ یہ قرآن کو سرسری بھی پڑھے ریٹیل میں نہ جائے تھوڑو اس کے لئے نہ کریں ادھر ادھر سے رکھ کے دیں اسے ایک سوال نظر آئی کہ اللہ نے قرآن اپنی ہر محمد کو سنڈیشنل کیا ہے تقویٰ کے ساتھ فورا ہم نے پہلے خدا ہو حلب لاندین والے کل کتاب اللہ رہے باقی ادھر للمتقین یہ قرآن آپ نے کھولا پہلہ سفاہ سے پڑھا قرآن ہے کس کے بھی یہ انڈریس کیسے پڑھ رہا ہے ایلان میں ادھر للمتقین پڑھیں گے سر ہدایے سر مستقی پڑھیں گے حالان کے لئے جتنے قرآنی واضیات کو نظر آئے مثالت جنگل قرآن کہتا اوہ ادھر للمتقین ہرے کے لئے نہیں بنائی جوئی ہے مومن کے لئے بھی نہیں بنائی جوئی ہے صرف خواہ نے تقویٰ کے لئے بنائی جوئی ہے اللہ سے آپ دعائی کرتے ہیں ورکتے جاتے ہیں قرآن نے کہا اگر یہ لوگ ایمان کے بعد تقویٰ اختیار کرے لَفَتَحْنَ عَلَيْهِ بَرَسَاكُمْ مِنَ السَّمَا ہم آسمان سے ان کے لئے برکتے ناجر کریں ہمیں اللہ سے برکتے چاہیئے انتہائی شرابی اور فاسق اور فاجز اور زانی اور غانی اور یہ سب لوگ حاجت پیشاتی ہے دور کیوں تھی اللہ کے پاس جاتے حاجت پیشاتی ہے اسی مسجد کو نماؤں سے حاجت پیشاتی ہے ہم لوگوں وہ پکڑ جاتے ہیں مولانا کوئی دعا کوئی تعمیر کوئی وضیفات کوئی عمل لیکن خدا کہنا اگر تقویٰ اختیار کرو تو ہماری برکت ہوگی دروازیں تم پر کھلیں گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَسَات ہم برکتیں کھول کر رکھ دیں گے ان کے لئے مِنَ السَّمَا آسمان سے سلیں ہمیں جائیے آلِ محمد کا ساتھ اور کچھ نہیں چاہیے دنیا جیدیہ میں نہیں جائیے آلِ محمد چاہیے وہاں بھی قرآن نے آوار دی ایوہِ لَزِنَا عَلَيْهِمْ اِتَّقُلَّا حَلَقُونَ مَا فَادِقِينَ سَقْلُحْ اختیار کرو اس حسنوں کا ساتھ دو تو یہ ساتھ دینا تمہارے کام آئے گا ہم دیکھتے جا رہے ہیں قرآن ایمام کے بعد پہنچت ایمام کے بعد پہنچت کہ جائید ایمام یہاں میں کوئی تسلی دے گے کہ بھئی یہ تو قرآن کا ایسے دراتا رہتا ہے صاحب ہم ہیں نکر نہ کرو ایمام نے اس سے زیادہ سختی سے کہا ایک نے نہیں دو نے نہیں چار نے نہیں چھے لیں آج ایماموں کی ایکی حدیث اور وہ بھی ایک قسم کھا وَاللَّهِ مَا شِيَتُنَا إِلَّا مَنِ اتَّقَلَّا خُدَا کی قسم ہمارا شیعہ ہی نہیں جتا کی اس جبات تقویٰ نہ ہو ابھی ہم قرآن دیکھ رہا ہے کہ ہر بات متقی سے تھا ہم غبرا کے ایمام کے بعد جائے تو ایمام نے کہا ہمارے تو شیعہ ہی نہیں ہو سکتے جتا کی تقویٰ نہ ہو ہم نے کہا نہیں بھئی ایمام نے بھی آئی جیسا ہے ایمام کا موضا مومن تھا پھر سب ان کے دامے میں آ جاتے ہیں ہم پہنچے ہی تھی آئی کے دروازے پر وہ آواز لگ رہی ہے کہ یہ امیر المومنین تو ہیں لیکن ایمام المومنین نہیں ہیں ایمام المتقین ہیں سردار ایمام مومنوں بھی ہیں لیکن ایمامات فقط ان کی کر رہے گے صاحب تقویٰ ہیں تو پورا قرآن دیکھ داری ہے قیام ایمام دیکھ داری ہے مولا ای متقیان کے سائزن بودھ داری ہے ہم جبا تقویٰ مانگا جا رہا ہے قرآن سے ہدایت لینا ہے تو متقی بنو جنت چاہیے تو متقی بنو دعا قبول کر کے برکتے چاہیے تو متقی بنو آئل محمد کا دعمن تھامنا ہے متقی بنو اہل بیت کے شیعہ بننا ہے متقی بنو علیہ ایمامات کے داخل ہونا ہے متقی بنو ہم نے سوال آیا ذہن اس سوال آیا اور وہ یہ یہ تقویٰ تقویٰ یہ ملتا تھا تقویٰ کونسی دکان میں ملتا ہے کونسی گروسی شاپ میں ملتا ہے کونسی سپر مہنگی میں ملتا ہے کونسی ریبارٹ میٹرل سور میں ملتا ہے بھئی جب اتنا تقویٰ 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 قرآن ملے گا تھا یہ ایدھر سوال کی حضر پورا بقاران عوازی یہ رمضان کا مہینہ جس میں تقویٰ کی دکان کھلتی ہے یہ رمضان کا مہینہ جس سے تقویٰ کا دیپارٹ میٹرل سور ہے یہ رمضان کا مہینہ جس سے تقویٰ ملا کرتا ہے یعنی جس نے رمضان کو صحیح معنوں میں پا لیا گویا اس نے قرآن سے ہدایت پا لی گویا اس نے جنت آسل کر لی گویا اس پر آسمان کی برکتیں نازل ہوئی گویا وہ آل محمد کا ساتھی منع گویا وہ آل محمد کا شیعہ منو گویا وہ آل محمد میں آگے آلی اس کے لئے انعام قرار پا رہے ہیں ماہِ محمد ایک سوال ہمارا تھا اور قرآن کا سوال تقویٰ تو میں کس مہینہ نہ ملتا ہے اور اب ایک آخری بات آج کے لئے سن لیجائے اس شروع کے ایک دو تقریرِ تمہیدی ہوتی ہے پھر انشاءالہ ایک آپ جن میں ہم اپنے موضوع پہ آئیں گے کچھ سے دنوں میں ایک آپ جن کے بعد سلطر والا مجموع بھی رہ جائے گا جو بہرحال برو گل آئیں گے تو ان کو بات سہنچانے میں مزا آئے گا یہ کہنے والے مومنین جو ہیں جو سلاب کے لئے رہے ہیں واقعا اپنی مصروفیات پہ سے وقت مکال کیا رہے ان کی مجبوری کا خیال کرتے ہیں میں بھی اپنے موضوع کو بدل کے چل رہا ہوں لیکن ہے رمضان سے مطالقہ جاتا آخری بات تقویٰ جو رمضان میں ملتا یہ بکان ہے ماہِ مبارکِ رمضان تقویٰ کی بکان ہے ماہِ مبارکِ رمضان تقویٰ کی جو سین لگی ہوں ہے جو آپ کے لئے اب ساری وقتیں ملوان رہی ہیں جو قرآن نے کہا اور اسی وجہ سے شاید اسی وجہ سے شاید ضروری ہے کہنا فرمضان نے اس ماہِ مبارکِ رمضان میں چاردہ ماسومین میں دو ایسے ماسومین کی مخصوص تاریخیں رکھیں دو داریخیں آنکی اس میں دو ماسومین جس دو ماسومین آدھا آدھا کر کے ہمیں تقویٰ سمجھایا یہ سوئی نہیں دویا مولا مولا نے پہلے تو بتایا تقویٰ کیشہ کہتے ہیں ہرے علی کے ایسے خدبات ہیں متقی کی صفات تو سوال کرنے والا ہمام مہجر براغہ کے اندر خدبات ہمام موجودے لیکھئے کیا لکھا ہمام نے کہا مولا مجھے متقی کی صفات بتائیے تھا تم مردار ہی نہیں کر سکتے مولا مردار کرنے کی کیا بات سوال بتائیے خدبات سنلیت ہی نہیں ہوا اب یہ خدبات آدھا بھی نہ ہوا تھا خد کھا کے گرے اور مر جائے دنیا سے رفت ہوگا سر ہم تو چیزوں کے پروف باتیں ہوتے ہیں ہم پہ اتنا اثر نہیں ہوتا لیکن لیکن آدھا 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 بھی علیؑ براغہ سے سنے وہاں کی بھی وہی چرپیت ہوگی سنانے والا کوئی اتنا گنادار و خافی ہے لیکن متقی تھی سوال علیؑ نے بکایا تو اللہ کی سے جائتے ہیں اور وہاں کی مختصر سنیجا علیؑ کی ایک حدیث بہت ہی مختصر یہ رمضان میں تو ہندر آپ دیکھتے رہتے ہیں بڑا بہت حضنبی یہ نظر آتی ہے لیکن یہ سارا فیل ہونا چاہیے سلام ایمام کے خصوصی آتی ہے تو جیسا سوال کرنے والے کا ذہین ایار ہے جو اس کا آئی تھی ہے اس کے اعتبار سے جواب دیا جاتا ہے تو جیسا سوالات ہیں یہ بڑا کو سب آہو کی سمپل جواب ملے گا لیکن اتا کوئی بہت پڑا لکھا جینیس کسیم کاری آگیاں کسیم کاری آگیاں کو سوال جواب ملے گا یہ فوالے بہت سمپل دیہا کیا رب نے کیا اس کا ذرا سے یہ سفیل ملے جائے تو بیتا رہے اس سے وہ آتا اور آگا کہتا یہ کوپا شہر ہے مولا کے خلافت سے راکھرہ سلامیل مومنی نہ مجھے بتائیں سکوہ کسی سے کہتے جاہل بددو عرب کور اور اوچھے کا فرق نہ پہ جاننے والا جس کی زندگی میں سوائے کور کے بڑھائی ہی نہیں اور اس کو چاہ بتایا تقویٰ کیا لیکن کتنے عظیم اندازے مولا نے تقویٰ سمجھا ہے ماہ مبارک رمضان دو ماسومین سے منصوب مہینہ ہے ایک ماسوم تقویٰ کے پہلوں کو بتا رہے ہیں جو پہلوں لوگوں کو لیا لیتا ہے مولا نے مشکل ملو کرے گا تو پھر تو ملا مشکل ہو جائے گا لیکن ابھی مشکل کو سنیے مولا نے کہا کہ اے شف کو عرب کے سہرہ میں رہتا ہے ہاں یہاں بھی نظر مومنی میں رہا کسی شہر کسی گاؤں کسی قریے کسی آبادی سے کوئی تعلق نہیں اکیلا یک ہوتا ہے بددو کی ساری زندگی ایک اونس ہوتا ہے اسی کے دوسرے وہ غذا ہوتا ہے اسی پہ سور کرتا ہے اسی کے بالوں سے شکون سے لباس پہنتا ہے اور کبھی قدر خیمہ بنا دیتا کوئی آئیڈیا نہیں نہ قرآن جانے نہ حدیث جانے مولا نے کہا اچھا تُو اکیلا رہتا ہے تو عرب کے سہرہ میں سفر کرتا ہوگا کہ خانہ بدوش ہوتے ہیں کہیں ایک جگہ تو بھر آئے نہیں آپ یہاں کلما پر سوما کہا یہاں ہی آمیر المومنی تو کہا کہ کبھی چلتے چلتے تو ایسے رابطے سے گزرتا ہوگا تو دونوں پر آپ کانٹو دار جار جائے اب میں بہتی میری فیل تو ہے نہیں لیکن بہتی میری لوگ جانتے ہیں کیونکہ نظامیں پر بھر جیار ہے کہ سہرہ میں جو پودے ہیں اس میں سانٹے ہوں گے پسے رنگ ہوں گے تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ پانی ہے اس کو محفوظ کیا جائے وہ اترے بھوچہ ہوا میں نہ اوڑ جائے سانٹو دار ناریوں کے بھی اسے گزرتا ہوگا کائی ہوتا ہے جگہ جگہ سانٹو دار جاری ہے آپ کبھی ایسا ہے کہ چلتے 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 چل ہوا چلنے لگے سہرہ میں چلتے چل ہوا چلتے ساکر یہ بھی ہوتا کہ اس میں صحیح حالت کیا ہوتی آپ دیکھئے کہ آپ نے کہا آج کل کے مغربی دنیا کے بھر سینک آپ نے عربی بھر دیکھے ہوں گے مجھے لیکن زیادہ وہ سائس آؤٹ ہوتے ہیں دو تین آدمی بھی اگر ایک بھر سینک میں آجا تو کوئی پروبلم ہی نہیں ہے بہتی زیادہ بھی لڑھالا کسیل کا جواب ہوتا اب مولا نے کہا کسیل کا جارہ دونوں طرف کانٹو جار گھاڑیاں سامنے سے کرنے لگے اب دن تین ہوا اب کیا کرے گا تو آپ سے پھر بھی بھوڑی لیے سوچیں گے وہ کیا کرے گا وہ دو ہی سوچے گا اسے چاملی بھلڑی یہی کرتا رہتا ہے کہ مولا ادھر ہوا چلی اور ادھر میں جلدی سے اپنے کپڑے کو اپنے لباک کو سمیتہ اپنے بذن سے للایا جائزہ نو کہ یہ اڑھنے لگے دونوں طرف کانٹے ہیں کانٹے کہ کانٹا چھوڑے اور بھٹا چلا جائے اور مولا نے کہا پھر جا کرے گا کہ میں آگے بھول ہوں گا نکنا تو ہے نہیں لیکن بہت ایٹی آف کے آگے بھول ہوں گا جہاں مجھے در لگا کہ خیال کو کانٹا میرے کپڑے میں چھنجیا اور باروں میں رسے چیک کروں گا تو کہ اگر چیکنی کیا بھولتا جائے گا شکر 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 کر کے کپڑا پہ بھٹا چلا جائے گا سکا ہوا کپڑا کینیڈا اور امریکا کے فیشن میں ہوگا لیکن فیراؤں میں کام نہیں آتا ہے وہ کہ پھر آج یہ ہے کہ وہ مولا مندیفہ یہ کوئی کانٹا دھو نہیں اگر کانٹا نظر آئے پہلے لکھالا پھر آگے بھولا یہ بھی نہیں سوچا کہ ابھی تو بہت نمبر آتا ہے آخر میں جا کے ساتھیں بھول دوں گا اسے نہیں تمہارا لباس بھول دے گا اور اگر کانٹا نہیں تھا تو شکر آجا کر کے پھر آگے بھولا لیکن پھر آجا میں کانٹا چل گیا ہے پھر رک جاؤں گا لیکن نرون نرون آج ہے کہ اگر یہ چیک نہ کروں اور اگر واقعا کوئی کانٹا چل جائے تو میرا تو زیادہ لباس چلا گیا بھولا لیکن میرے حالت کے سہرہ کے سفر سے میرے سوال جا جاتا ہے کہ میں کیا بتاؤ تمہیں خود ہی تکوے کی مکمل تعریف گردی ہے شوکے کا مولا کیا تعریف کیا آپ نے یہ سوچے کہ جیسے مجھے راستہ ہے یہ دنیا دونوں طرح جو کانٹو دار جھاریاں یہ گناہ ہیں گناہ کے ساتھ ہیں سامنے کی چیز ہوا یہ شیطان ہے اور یہ لباس تمہیں پہنا یہ تکوہ یہ قرآن کا نظر لباس تکوہ تمہیں سے ہر ایک بجن پر ایک تکوے کا لباس ہے وہ سمجھو تم دنیا سے گزر رہے ہو دونوں طرح گناہوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں سامنے سے شیطان خواہشہ کے نفتانی کی آن بھی ہوڑا ہوڑا کہ تمہارے تکوے کے لباس تو جو ہے کانٹو دار جھاریوں کی جانے ٹھیک رہا ہے اب وہ سقین سے کہتے ہیں جہاں اسے ذرا تھا بھی شک ہوا شاید تو گناہ ہو گیا ہو جائے دل لیکن ہا فرمانی ہو رہی ہو یہ نہیں کہ آخر میں جب مرنے کا وقتائے کا توبہ کر لیں گے یہ آرام سے بڑھاپے میں بیٹھ کے مسجد میں سوچیں گے یہ کس سے گناہ کیا ہے وحید ہوتے جائے تکوے کا لباس کو پھٹنے نہ دے اگر گناہ کا ساکھا لگ گیا ہے توبہ کر کے گناہ یہ ساکھا کو نکال لیں اور اگر گناہ کا ساکھا نہیں ہے خالی یہ شرط تھا شکر کر کے آگے وہ لے لیکن دولارہ جہاں شرط پہلا ہو پھر وہ آگے لگ جائے اتنا گھوک گھوک کے قدم بڑھانا اور اپنے تکوے کو بچانا بس یہ امام المتقین کی امامت میں شامل ہونے کی سب سے پہلی ذمہ داری تو علی نے تکوے کی یہ پہلوں کو بتایا علی نے تکوے کی اس پہلوں کو بتایا جہاں کھانے میں ایتی آر جہاں کپوں میں ایتی آر جہاں ذریعی گھدارنے کی طریقے میں ایتی آر جہاں شادی دیا کے موقع پر ایتی آر جہاں بچے کی تربیت میں ایتی آر مگر مگر اب یہ بھی بہتا ہے کہ اس سے نقیجے میں انسان کے لئے زندگی اتنی مشکل نہ ہو جائے جہاں ہندو سادو بن کر کہے کہ جنگل میں رہنا بہتا ہے جب وہ موقع بن کے کہے کہ دنیا سے کھن کے رہنا بہتا ہے نہیں بیلنس کرنا بیلنس کرنا سکھا ہے یا انسی علی کے بیتے حضرت مصطبہ علیہ السلام پندرہ ماہ رمضان اور اکیس ماہ رمضان کی دو تاریخ ہیں دیکھیں رمضان تقوے کا معینہ ہے ایسے ہی دو معصوم اس دنیا سے یہ اس معینے سے تعلق رکھیں جنہوں نے سکھوے کی کمپلیٹ ساری کی ہے اب حضرت نے بتائے کے نہیں یہ ساری اکیاز اپنی جگہ ہے مگر یہ دنیا کی جو اچھی اچھی نعمتیں جو حلال ہیں ان کو نہ چھوڑنا یہ اللہ نے کاتلوں کے لئے بیضا کی تمہارے لئے بیضا کی ہے حضرت مصطبہ پر بہت ہی شورت نے اس لئے کے باقیدہ امام حضرت کا ذکر ان کی ولادت کی رات میں آئے گا لیکن حضرت مصطبہ پر سب سے بارا اعتراضی ہوئی کہ نعوذر اللہ یہ چاردہ معصومین میں واہل امام تھے جن کا لائف اسوائل اپنے کورے گھرانے سے مختلف تھا اچھا تھاتے تھے اچھا تہنتے تھے کبھی میدان میں تلوار لے کے نکلے نہیں شہزادوں جیسی زندگی گزارتے تھے یہ اعتراض امام حضرت جو آیا تو انہیں آیا جس کو امام حمینی نے کہا کہ خار مقدس رما کچھ متقی جو ہیں ایسے مقدس گذر بنچے ہیں حضرت سے یہ تقویہ ہو رہا ہے وہ حلائی کی حد پر تو صحیح ہے مگر دنیا کی جو نعمتیں ہیں دنیا کی لذتیں ہیں جو حلائی پر روحیت ہیں وہ بھی مومن کے لئے یہ حسن نے بتایا آذر سے حسن نے ایک اور بہت اعرام دیا لیکن وہ پندرہ رمضان کو کہ مشتہدین کے فتوہ میں اختلاف کیوں ہوتا دو جو عیدے کیوں ہو رہی ہیں دو جو روزے کیوں رکھے جا رہی ہیں لیکن وہ حسن بات ہے اب آدمی آئے گا ابھی بھی ایک ذنبی بات شریعت کو سمجھنے میں سب سے بڑا دھوزہ ہے ایک عام مومن کو یہ ہوتا ایک حدیث حسن نے بڑی سڑا امام تو یہ کہہ رہا ہے ایک آئے پڑی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے امام کیا کہہ رہے ہیں ایک امام کے ایک اور سے مجھا نہیں جلتا سارے اماموں کے سارے اور جمع کرو اب ایک علی کی زندگی کہ آخری رات جو امام نے غزالی بولی ان میں کن فرم سے کہا بیٹی ایک دفترگار پر دو نمتیں جمع نہ کرو دوسرا پیالا بھی رہا کے رکھا نمت پر ڈھیڑا بھی ایک اوڑھا دو وہ علی کوئی امام امام ہوتا تھے عیبی امام کہ ہم غیر اسلام کو مزاق اڑانے لگے حسن مصطفیٰ کی انداز تھے بہترین لباس ہے اور بہترین سواری ہے اس زمانے میں گھوڑے پہ آئے یہ بی ام ڈبلو ہے یا پورش ہے یا مرسیڈیز ہے جو بھی ہو ہم کلی شہد کو اعلان کیا جا گاری نمبر کنہ 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 مرسیڈیز یا بی ام ڈبلو وہاں کھڑی ہوئی ہے تو غیر وہ سارے آپ کو موہر میں آئیں گی بہترین سواری یہ امام کی سواری ہوتے یہ سرین سواری اس زمانے کا لیٹس مالی لباس گھوڑے پہ بیٹھ کے دکھ لے ملکی بن نموی کی جلی سے ملے اور ایک یہودی دھیت مانگ رہا تھا اس نے وہی پہ روک لیا یہودی دھیت مانگ رہا ہے حسن کو وہی پہ روک لیا ہر ایک مرتبہ کہا آپ کو سچیہ مانو یا آپ کے نانا وہ خبر رسول یہ آدھانی مصطفیٰ گھوڑے پہ سوار اس گلی کے سامنے وہ خبر رسول اس وقتا وہ گمبت خضرہ بنا تو نہیں تھا لیکن وہ عورتن رہی ہے گمبت خضرہ کی جلی میں جارا ہے یہ وہ آپ کے نانا یہ آدھ سچ ہے یہ وہ سچ حسن نے کہا کہ یہ چھکٹرہ جن میں چھوڑا ہے کہا کہ آپ کے نانا نے فرمایا دنیا سجن للمومن و جنت اللل کافر والآخرت و جنت اللل مومن و سجن اللل کافر یہ آپ کے نانا نے کہا ہے نا حسن نے کہا کہا ترجمہ کیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے اور آخرت مومن کے لیے جنت ہے کافر کے لیے قید خانہ ہے جب آپ کے نانا غلط اور اگر یہ صحیح ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو پھر آپ غلط ان سے دیکھیں کہ آپ نے اس دنیا میں لیے جنت جیسے آرام کر رہا مجھے دیکھیں میں تو کافر ہونا بھتمنگا فکیئے سٹے بے کپڑے سوپی بھی روٹی اور آپ دیکھیں مومن ہے نا بہترین سواری بہترین خضا بہترین نبات لفت یرائے کہ دنیا کے اندر آپ کے جنت کے لیے مجھے ایک دین دلی یا تو آپ کے نانا غلط یا اگر وہ صحیح ہے تو میں مومن ہوں اور آپ کا پھر موزہ بیٹھا لیکن ایک حدیث خخر کے لیے لوگ بہت ہوتے ہیں کہ ریکھیں امام نے یہ تو ساہا ہے اور مرجے ساہد یہ کہہ رہے ہیں پورا سمجھنا پڑتا حسان مشتبہ وہ فرائے اور کہا کہ میں بھی صحیح اور میرا مینہ بھی صحیح کہ اوزی کہتا یہ کیسے ہو سکتا میں بھی ایک مانگ رہا ہوں کافر ہو کر اور آپ عیش و عرام اور ٹھانٹ بار کی زندگی کی خضار رہے مومن ہوں کر امام نے کہا اس کو مت دے بہت اتنا خیال کرو جب اللہ یہ بھی میری تقریر کے ایک مختصے کہ مزید مزاعت ہم اللہ کے لیے چون خرمانی آتے ہیں کہ جی کہ وہ آپ یہاں کی شراب نہیں کہ ہم یہ شرابان کبھورا ملے گی کہ وہ ملے گی ہم یہی کی شراب نہیں لیتے نہیں ہے یہ ایک جیسی شراب نہیں ہے اب دیکھے امام نے کہا دیکھو یہ تم میرے اتنے خان بات دیکھ رہے ہو نا مگر جنت میں مومن کو جو نیمت بننے والی ہے اس کے مقابلے میں یہ بھی گویا عذاب اور یہ بھی جیل ہے یہ پہترین سواری آپ کی مرسدی جنت کی سواری کی سامنے کچھ میں نہیں ہے یہ گزاگاری کی حسیت رسی ہے جنت کی سواری کی مقابلے میں یہ بھی گویا بیتار جنت کی نعمتوں کے بعد جب اس کو دیکھو گئے جو ملے پاس ہے تو یہ قید لگے گا اور جہنم میں جو عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے اس کے مقابلے میں پھٹے میں کپڑے بھی جنت ہے پوٹھی میں روٹی بھی جنت ہے پوٹھی میں روٹی جو ملے لگی ہے دنیا میں وہاں تو ساتھوں والی خدا ملے گی خالتا ہوا پانی میں لے گا خون ملے گا خید ملے گی تو میرے جب نے بھی صحیح کہا اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے یہاں جتنی نعمت بھی مومن کو ملے جنت کے مقابلے میں یہ جنہی لگے گی اور جتنی ہی تقریب کافر میں کیوں نہ آجائے جہنم کے مقابلے میں پھر اس کو یہ غلیمت نہ دے گا اور اینا خداوندہ اسی دنیا میں بھیج رہے وہ سوکھی روٹی جنہی خمول ہے کاتو دار کھانے کے مقابلے میں تو حسن مصطفیٰ نے بتایا کہ تقوہ سوچی روٹی کا نام نہیں ہے تقوہ پھڑے میں کپڑے کا نام نہیں ہے تقوہ حلال طریقے سے ہر نعمت کو حاصل کرنے کا نام ہے لیکن جہاں اس میں خدا جاہا ہوگ جاؤ تو مہار ہوگ جانا پھر مہار کورا لائن کو کروز نہیں کرنا اور یہ یہ رمضان کے مہینے سے بھیجر کون بتا سکتا کھا رہے کھا رہے کھا رہے جب غلی نے کہا 522 آدھا لقمہ موں میں ہے آدھا موں کے بارے ہک جاؤ پانی پی رہے ہو پھر اوپ پانی پھر کھلی کر کے وزہ کر دو یہ جو تریننگ ہے جو تقوے کی افرین تریننگ ہے یہ نہیں ہے یہ تہری کے مقابل ہے وہ پھوٹی روٹی کھاؤ بہترین بریانی کھاؤ کھچی دار کھاؤ بگاڑے بیگن کھاؤ مرسیوں بسالن کھاؤ جو تمہیں پسند وہ کھاؤ ہر آدمی کی اپنی اپنی قسمت ہے کسی کو کھل پسند کسی کو کھل پسند کسی کو کھتی دار میں وہ مزہ آتا ہے جو دو سے خبریانی میں نہیں آتا ہے لیکن سب کھاؤ بہترین اللہ کی برمتے ہو تمہیں آیا اب روٹ جاؤ وہاں پہ تمہیں اپنے آپ کو روک لینا ہے یہ ہے تقوی کسی پھینی کسی پھینی کسی پھینی کسی نیسان اس کا مولین ہمارے سامنے علی اور حسن نے ملا کے دیا اور اس کے پینی وہ آئے مبارک رمضان دیتا ہوئے بچہ اس کے ساتھ رمضان گزارے سلال لکم تسکون آپ سکوے کی منزل پر پہچیں گے اور سکوے کی یہ منزل جو حکم خدا رہے اس سے ایک قدم آگے نہیں برانا حضرت یہ ہر امام معصوم کی مثال تو بیکار ہے وہ خود کریئے تھے لیکن غیر معصومین میں سے اگر کہ اس کی مثال کربلا کا ہر شخص ہے لیکن اس کی پہکرین مثال اگر آپ کے سامنے آئے گی تو کربلا کا باب الحوائی جب باقی علم دا اب باقی علم دا نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو حکم خدا حکم امام کی کیا عیسیت ہوتی ہیزار امام نے ایک لوگ ملان سے کہا میں صبح سے لے کے شام کو غباس آ رہے آقا سب سے پہلے مجھے میں اعلان مجھانے کی جا ستی خاص صحبت جب منی حاکم کے شہزادوں کی باری آئی یہ تو میری گوپ کے پالے ہوئے یہ تو میرے سکھائی ہیں یہ تو میرے ساگرد ہیں مولا مجھ سے اپنی گوپ کے پالے ہوگے لاشے نہیں اٹھا جاتے ہیں لیکن حسین نے یہ جملہ کہا دی ابباس تم میرے لسکر کیا رب دا اب ابباس کچھ بولے ہاں یہ جملہ پھر بھی ابباس نے کہا لیکن وہ بھی سابق کہا جب کربلا کا ہر شہید مارا گیا اور اب ابباس آئے یہ حق آپ کو مرنے کی اجازت دیجئے حسین نے کہا ابباس تم میرے لسکر کیا رب دا ہو ابباس نے طلب کے کہا لیکن آقا اب وہ لسکر کہا رہا جس کا میں رب دا میرے پیاسے سبائی کاؤکر کے کنارے میں نہ انتظار کریں لیکن پھر بھی حکم امام میں اعتراض نہ کیا ہاں جب خیمے میں آئے اور زینب نے کہا چچا چاہی سے پانی نہ دے اور ابباس نے کہا سکینہ میری سفارش کر دے سکینہ نے کہا بابا سے سفارش ارے بابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں تھاری مجھے لے کے چلیے ابباس سکینہ کو بھور میں لے کے چلے حسین نے دیکھا سمجھ گئے اللہ میں سمجھ گیا سکینہ کو کیا نہ رہے ہو اب میں کچھ نہ دوں گا لیکن سکینہ بی بھی ابھی تجا کی سفارش کر رہی ہے باب میں تجا بہت یاد آگا جب تمہاتے لگ رہے ہوں گے جب دولے مولے ہوں گے ارے ایسی جہاں سے یاد کر کر کہ او رہی ہوگی عجرکم اللہ علا ولانت اللہ علا دائی مجمعون سرورجکارہ تجھے باب الحوائج ابباس علمدار کس وفا اور عصار کا وافتہ ہمیں بھی اپنی شریعت اور اہلِ بیت کے احکام کا ایسا ہی وفادار جانسار قرار فرما سرورجکارہ ماہِ مبارکِ نمضان کی برکتیں ان تمام مومنین و مومنات کو جیتنے رات جیسل صرف تیرے ذکر کو اور تیرے قرآن کو سننے کے لئے بیٹھے تھے یہ ساری برکتیں سب کو ادا فرما ان کے دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرما انہیں ہر مسئیمت و پریشانی سے محقود فرما سرورجکارہ آج جس خانوادے کی جانے سے افتار تھا ان کے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محقود فرما ان کے ساری حاجتیں پوری فرما ان کے خاندان کی تمام مرحومی حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کلموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما ظہور امام میں